اللہ علیہ السلام علیہ وسلم آپ کے ذاتے شاکر نشبی اراج اتنی خوبصورت زیانت کھرانے آیا ہوں جسے دیکھ کے آپ کا دل بہار بہار ہو جائے گا اور مجھے دعا دیں گے یہ وہ شہزادی جن کا روزہ جن کے لیے میری تڑک تھی وش تھی کہ میں بار بار جاؤں تو ان کے روزے پر پہنچ گیا صاحب کرامات جن کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ آپ لا علاج مریضوں کو شفا دیتی ہیں اور ایسے کرامات ہیں کہ اللہ مان اللہ حفیظ آپ کربلا کے اسیروں میں سے ایک ہیں اللہ اکبر ویڈیو آخر تک دیکھی گا مجھے دوا دیجئے گا اور انشاءاللہ اس کی پوری ویڈیو آپ دیکھیں یقیناً دل کو سرور ملے گا اور ضرور ویڈیو کو شیئر کریں میں آپ کے ساتھ شاکر رشبی ویڈیو آخر تک دیکھیں اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت زیارت کرانے جا رہا ہوں اس کا نام آپ سنگیں یقیناً آپ کو سرور ملے گا حریفہ بنت امام حسن علیہ السلام جس کے داز دروازے پہ داخل ہوتا ہی پہلا نام لکھا ہوا السلام علیکی یا طبیبت المعلولین اس کی مانا کیا شاکر بھائی اچھا مانا اس کی یہ ہے کہ سلام ہو اس بی بی پر جو معذوروں کی طبیبہ ہے یہ دیکھیں جن کو کوئی علاج نہیں کر سکتا معذور اس کو معلول کہاتے ہیں جو چل نہیں سکتے اور کسی لحاظ سے بھی معذور ہوتے ہیں ان کی طبیبہ یعنی ان کی طبیعت سے ڈاکٹر ان کی ایسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہ ان کو شفایہ آپ کرتی ہیں اب تو اب دیکھیں خدا کی قسم کربلا میں میں نے ایسا منظر دیکھا نجف میں ایسا منظر دیکھا کیا یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ بینر ہیں بی بی سیدہ جن کی جو ہے شفایہ بھی جن کو دے دیتی ہے تو اس کا یہ بینر لگاتے ہیں آپ بھی میری ویڈیو کے ذریعے سے منت مانگ لیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ میری بیٹی کو میرے بیٹے کو تم نے آپ نے شفا دیا حیدر قاسم کو منحالی شمولی شہر سے یہ دیکھیں آپ کربلا آئیں آپ نجف آئیں آپ ہر جگہ آئیں مگر اس طرح کے بینر آپ نے نہیں دیکھیں گے کہ بھئی اتنے زیادہ بینر لگے ہوئے ہیں یہاں سے لے کے بی بی شریفہ کے روزے تک اچھا بی بی شریفہ کون ہے وہ میں آپ کو روزے پر بتاؤں گا یہ دیکھیں جانے ہر مرض کا علاج ہر لا علاج کہتے ہیں ڈاکٹر جب کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ بندہ ہمارے پاس نہیں پہنچے گا وہ رات بی بی شریفہ کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں اور تو وہ شفایاب ہو کے اس صرف بات نہیں ہے اپنے مریض کو ازرہ لے کر آئیں جب دنیا سے لا علاج قرار دیا جائے تو پھر آپ جو ہیں اس بی بی کے پاس امانت لے کر آئیں یہ بی بی میں امانت ہے اس کو صحیح کر کے دیں تو پھر دیکھیں یہ بی بی سیدہ مولا حسن کی شہزادی یہ دیکھیں نا گوھر کریں مجھے مرض سے شفا دے دی یہ سارے بینر لگے ہوئیں کربلا میں دیوانوں پہ دیکھتے ہیں مولا حلی کے روزے پہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں مگر جس طرح یہ بینر لگے ہوئیں اب یہ باہر کا دروازہ ہے اندر کے دروازے پہ بھی دکھاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ بھی منت اٹھا لیں اور جب آپ کی منت پوری ہو جائے تو آپ وہیں سے بینر بنوا کے ہیں انجلیش میں لگے ہیں اردو لگے ہیں جیسے بھی لگے ہیں اپنا نام لگے آئیں اور کہیں کہ شکریہ اے شہزادی امام حسن کہ مجھے یہ فلان حاجت جو آپ کے روزے پہ میں نے مانگی وہ پوری کر دی اور اس طرح پھر آپ نیاز کرنا چاہیں بکرا دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو جو آپ نے نیت کرنی ہے وہ پوری کرنی ہے تو یہ دیکھیں کم اس کا بینر ضرور لگانا ہے یہ دیکھیں کسی کے روزے پہ ایسے بینر نہیں دیکھیں ہوں گے یہ اس طرح کا بینر اس طرح کا تشکر اس طرح کے محجزات بچوں کی تصاویر ان لا علاج بچوں کو لا علاج لوگوں کے جب میں زاخل ہوا تو میں نے سلام پڑھانا میں نے سلام میں کیا کہا جو لا علاج ہوتے ہیں ان کو شفا دینے والی ہیں آپ پر سلام کیا بات ہے یہ دیوار کوئی عام دیوار نہیں ہے اللہ یہاں پہ انتظامیہ کو عطا فرمائے کہ یہ دیوار بن جائے کس طرح مومنین کے یہ بینر لگے ہوئے ہیں کس طرح یہ شکریہ دا کر رہے ہیں اپنے حساب سے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا ماں کن الفاظوں کو آ کن الفاظوں میں بتاؤں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا ان کی معنی ہے اللہ پاک کرے آپ سمجھ پائیں میرے الفاظوں سے اتنی رشن اجی میں سید محمد سے بھی آئے ہوں باب الہبائی جی اس کے بعد مولا موسیٰ قاظم کے روزے باب الہبائی جی مگر جس طرح یہاں کی ایک رونک ہے نا یہ رونک اللہ جانتا ہے اتنی باہر گھاڑیاں اتنی بس پہلے سے سہرا تھا بی بی نے اتنے موجزات دکھائیں زندہ موجزات اللہ کے کم میں اپنی زندگی کا باقیہ ہے بی بی سے میں نے ایک چیز مانگی تھی اگر یعنی میرے وہ صورت سے بہت زیادہ تھے آپ نے یہ دینا تو میں انشاءاللہ آ کے پاس ضرور آوں گا تو وہ جیسے چیز جس کی کوئی مجھے توقع بھی نہیں تھی اس کی مجھے ایک جلک نظر آئی تو میں تو اسی وقت سی بی بی شریفہ سلام اللہ علیہ اللہ سلام مجھے یقین آ گیا تو بھئی صاحبِ کرامات آپ کا دروازہ کیا ہی بات اس طرح کے بینر دنیا میں میں نے کہیں نہیں دیکھے کہ بھئی ان ائمہ معصونین کے ہوتے ہوئے بھی یہ شہزادی ایسے سمجھے عراق میں کلندر کلاتی ہے یعنی باب الحواج جتنے بھی ہیں ان سب کے درمیان اس طرح اللہ اکبر رتبہ رکھنے والی بی بی شریفہ ہے اتنا میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میری زبان قاسر ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ بتا سکھوں آج بھی میں پھر ہی بس لے کر رہے ہوں لنگور انیاز کا بھی اتمام کیا چار بکرے زبع کیے تین دنبے زبع کیے اور آپ مومنین کی منتیں بھی پہچائیں اور جنہوں نے اٹھائی تھی کامنٹس کرتیا ان سب کا جیسے جیسے منت آپ نے اٹھائی یہ نیت کر کے وہ بوری کریں جنہوں نے مومنین نے کی تھی انہوں نے کر دی تو آپ مومنین سے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے بھی اگر آپ منت اٹھانا چاہیں بی بی سیدہ کا روضہ دیکھ کے تو مجھے کامنٹس کر کے کہ ضرور بتائے کہ ہم نے منت اٹھا لیے اور پھر آپ مجھے دیکھئے گا کتنا جلد بتا دے کہ آپ کی منت پوری ہو گئے یہ مین دروازہ ہے بی بی شریفہ بنت امام حسن مصطبع قریم احیبیت یہ کون ہیں میں ضرور بتاؤں گا کیوں نہیں بتاؤں گا ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہاں سے بھی ایک سلسلہ شروع ہے بینر لگے ہوں گے پہلے یہاں پہ میں جب آتا تھا تو یہ دروازہ یہاں سے ہوتا تھا اور یہاں سے بینر لگے ہوئے ہوتے تھے لوگ جاتے تھے یہ صرف راستہ ہوا کردہ تھا اور سیدھا بینر لگے ہوتے تھے اس دیوار پہ بس ٹھیک ہے اب تو سلسلہ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے بہت دور تک آبادی ہو گئی یہ سہرہ تھا ایک باگ کے بیچ میں بی بی سیدھا کا روزہ تھا اب تو ماشاءاللہ میری پرانی ویڈیو بھی دیکھیں کتنا فرق ہے جہاں پر یہ جگہ بھی بن گئی ہیں ظاہرین کے بیٹھنے کے لیے سہن بھی نیا تعمیر ہو رہا ہے اور بڑا پیارا منظر ہے بی بی شریفہ کے روزے پہ لے کے جا رہا ہوں آپ کو اور مجھے دعا کریں آپ مومنی ہیں جس نے کربلا نحجح میں نیاز لنگر اس طرح کا اتمام کرنا ہے ان کے لیے خوش آمدین ان کی طرف سے کیا جائے گا کیفہ کا اچانک جو ہے روزہ آپ کے سامنے آئے گا اور جسے دیکھ کے آپ انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے جسے دیکھیں یہ دیکھیں اللہ اکبر میں اندر آ چکا ہوں خوبصورت منظر ہے بی بی شریفہ اللہ اکبر یقینا جو مومنین زیارت کر کے گئے وہ دیکھ کے خوش ہوں گے اور جنہوں نے زیارت نہیں کی تو وہ زیارت کر لیں اتنا خوبصورت سہین اتنا خوبصورت روزہ بن رہا ہے بی بی شریفہ کا شوٹا سا کمرہ ہوتا تھا اس کے اندر ذریع ہوتی تھی لوگ گھوم کے اندر جاتے تھے کچھ عرصہ پہلے کسی وہ جہاد کی وجہ سے میں نہیں آیا پیا مگر اب تو انشاءاللہ ہر ماہ ہوں گا اور کیا ہی منظر ہے کیا ہی روزہ بنایا ہے چھوٹی آپ کو تصویر میں دکھاؤں کاش کہیں سے مل جائے میرے پاس ہوں گی تو چھوٹے سا ہی کمرہ تھا وہ ذریع تھی اور وہاں سے پھر یہ سہن بننا شروع ہوا اور اس طرح ہوا کہ اللہ اللہ مان اللہ حفیظ اللہ مان اللہ حفیظ یہ ذریع اتنی بڑے ماشاءاللہ محل میں تبدیل ہو گئی اور روزہ جو ایک بالکل چھوٹا بنا ہوا ہوتا تھا کیا ہی بات ہے خوبصورت ہم سرداب میں زیارت کرنے جا رہے ہیں کبر کے لیے سے کیا بات ہے چلیں 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 میں ضرور آپ بیتاب ہوں گے پی بی شریفہ کے بارے میں بتاؤں گے کبر دکھاؤں میں بتاؤں گا ان کے بارے میں ضرور آگا ہی کروں گا یہ بی بی شریفہ سلام اللہ اللہ حفیظ ایک جب سرداب کی اصل کبرد پر درف جا رہے ہیں اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر زیارت کہیں ہوں سبحان اللہ کہیں مولا حسن کے چہنے والے سلام کریں بی بی سید آقادی آقادی کو سلام پیش کریں ہمارے سلام آقادی لاکھوں درود اور سلام جتنے دیکھنے والے ان سب کو اپنے دھر پہ بلائیں ان کی حاجت روائی کریں اللہ ہوا اکبرد اب میرا بیان کرنا بدانا حق بنتا ہے میں اب پوری پوشش کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں بی بی شریفہ کے بارے میں کچھ یا حسین یا حسین بی بی شریفہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی تعرف اور معرفت کے لئے یہی کافی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ وہ شہزادی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کربلا کا منظر دیکھا اپنے چچا حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا کھیمے کو آگ لگتے ہوئے دیکھا قاسم کے لاشے کو دیکھا علی اکبر کو دیکھا علی ازگر کو دیکھا آپ مولا حسین کے ساتھ مدینے سے آئیں تھی کربلا میں آپ تھی کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے گھڑا اور کچھ اس طرح کے بیان ملتے ہیں کہ آپ زخمی ہوئی کربلا کی کربلا میں زخمی ہوئی اور کچھ اس طرح ملتا ہے کہ آپ بیمار تھی اور پھر یہاں پر رہ گئی اور کچھ عرصے کے بعد اس شہر ہے ہلا میں آپ شہید ہو گئی اللہ اکبر بی بی شریفہ بنت امام الحسن ان اسیرہ نے کربلا میں سے ہیں جو شام جا رہے تھے ان میں سے ایک بی بی جو ہلا شہر میں رہ گئی وہ بی بی شریفہ بنت الحسن ہے پہلے ایک پتھر پہ نام لکھا ہوا کرتا تھا یہ قبر ہے شریفہ بنت امام الحسن المجتبہ اور آپ کی جب زیارت پڑھتے ہیں اس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ اے اسیرہ نے کربلا میں سے سید زادی آپ پر لاخوں درود اور سلام کہ کربلا کے جو اسیر تھے آپ اس میں شامل تھی اور آپ یہاں بے شہدت واقع ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے روایات میں ملتا ہے کہ بہت سارے بچے اسیرہ نے کربلا کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک بی بی یہ اور کچھ کاتسیہ میں اور کچھ بی لبک شہر اور ان راستوں پہ جہاں پہ اسیرہ نے کربلا کربلا سے لے کر شام گئے ہیں اللہ اکبر تو یہ بی بی شریفہ سلام دے پرسہ دے کربلا والوں کا آپ کی حیات مختصر ہے پندرہ سال یا اس سے بھی کم ہے اور مجھے چشو مستحق یہاں پر ان کے سلام میں آپ صرف یہی پائیں گے سلام ہو آپ کے بابا پر جن کو ذہر دیا گیا سلام ہو آپ کے چاچا کا جن کو شہید کیا گیا کربلا میں سلام ہو آپ کے جچاپ باز پر امیر المومنین کے فرزن پر اللہ اکبر السلام علیکی صاحب القضیلت العلین السلام علیکی صید یا شریف و انتلائی امام الحسن المجتبہ سلام علیکی طبیب المعلولین مریضوں کو لا علاج کو شفا کرنے والی السلام علیکی قاضی الحاجات المقربین پریشان حالوں کی حاجتوں کو قبول کرنے والی السلام علیکی شفیت المغنبین اللہ کے پاس یہ درجہ ہے کہ آپ گناہگاروں کو شفاعت بھی کریں گی آپ صاحب کرامات ہیں عجبت سامن ناظرین اللہ اکبر مومنین کی دیکھ کر ان کی دعائیں قبول کرتی ہیں یہ درحے جہاں پر رب العالمین اس دروازے پر ہر مومن اور مومنہ جو دعا اور حاجت لے کے آتا ہے ان کی دعائیں مسجاب کرتا ہے خوبصورت منور ہے جمعہ کا دن ہے اور میں یہ زیارت کرنے آئے ہوں اللہ کی قسم جب بھی آپ کربلا نجف یہاں پر آئیں بی بی شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کے روزے پر ضرور آئیں اپنے سالار کو اپنے کاروان کو بابند کریں ہمیں کہیں لے کے نہ جاؤ کہیں پر جب ہلا سے گزر رہے ہو تو کم از کم بھی بھی شریفہ کی زیارت کروا وہ اسیرانے کربلا اللہ اکبر جن کے بچوں کو ہم ڈونڈتے ہیں کہ کن گلیوں میں کن راستوں پر ان کو شہید کیا گیا اور رہ گئے تھے ان میں سے یہ شہزادی ہے آپ مومنین سے گزارش ہیں میرے پیغام کو پوری دنیا تک کہ ہر وہ مومن جو لے کے آتا ہے آپ کو زیارت کے لئے ان کو ہاتھ جوڑ کر کہیں خدا کا واسطہ مولا حسن کی شہزادی کی زیارت ضرور کروا اور اس کے یا پاس یہاں پر آ کے پرسا دینا مجھے بھی یاد کرنا کوئی خواہش کوئی تمنا ہو دل میں یہاں سے لے کے جاؤں اللہ اکبر اگلے سال سے پہلے آپ کی وہ دعا مسجاب ہو گئی آپ انشاءاللہ اپنی خوشی کے ساتھ یہاں پر پہنچیں گے اور منت پوری کریں گے انشاءاللہ سید محمد وہ بھی ایسے صاحبِ قرآمات ہیں جسے سبہ دجیل کہا جاتا ہے یعنی بروقت مومنین کے دعائیں مسجاب کرتے ہیں اور ان کی جو بھی مراد ہوتی ہے ان کو پورا کرتے ہیں بھی شریفہ بنت امام حسن کی میں نے قبر دکھائی ہے وہ بھی سرداب کے حصے میں یقیناً مجھے آپ دعا دیں گے میرے بڑی سعادت ہے کہ میں نے قبر کی زیارت کی ہے شاید ہی کسی نے آپ کو بتایا ہو اب انت امام حسن کے بارے میں اتنا خوصورت روزہ اتنی خوصورت جگہ بہت ہی کم بہت ہی کم لوگ جو ہیں یہاں پر زیارت پہ لے کے آتے ہیں ظاہرین کو بہت ہی کم خوصاً وہ لوگ جو صرف تصویروں میں دیکھتے ہیں اس کے بعد اپنے سالار اپنے گائیڈر کو کہتے ہیں ہمیں لے کے جاؤ تو نجب سے تقریباً چالیس کلون چالیس منٹ کا فاصلہ ہے کربلا سے بھی یہی فاصلہ ہے چالیس منٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے زیارت کرنے آتے ہیں بی بی شریفہ پہ ضرور آنا ہے تو جب آنا ہے میرے سلام بھی دینے ہیں اگر میرے پیغام کے ذریعے سے آپ آ رہے ہیں تو مجھے بڑی خوش ہی ہوگی تو میں نے ایک بہترین کام انجا دیا اہل بیت علیہ السلام کے اس دروازے کی آپ کو شناخت کروائی مارفت دی جہاں پر آج سے پہلے شاہد یہ آپ نے صرف سنا ہوں مگر آج یہ نیو مناظر آپ کو ویڈیو پیش کر رہا ہوں مجھے دعا دیجئے گا بڑی میند سے بڑے پیار سے بہلے مخلصان آمدہ سے کوشش کرتا ہوں اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں آپ کو سہی طرح سے زیارت کرا سکوں آپ کو بتا سکوں آپ کو سمجھا سکوں ٹوٹے پوٹے الفاظوں میں تو میرے الفاظوں پر جو ہے اگر ناکس ہو اس طرح گلتی ہوں تو ماف کیجئے گا بی بی شریفہ آپ سب سے راضی ہوں آپ کو اپنے دھر پہ لانا نصیب ہو آخر میں یہ ہی کہوں گا بی بی شریفہ میری ویڈیو کے ذریعے سے کوئی بھی تمنہ ہے کوئی بھی ان کی کوئی مراد ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے اگر کوئی لے رہا ہے تو ان کی دعا مسجاب کریں وہ آپ کے دروازے پہ آئیں گی اور دعا مسجاب وہ آئیں گے یا آئیں گی اور آپ کے دروازے پہ آکے مراد پوری کریں گے یا کریں گے بینر کے ساتھ انشاءاللہ بینر کے ساتھ موسیقی